مووی کی شروعات پہ ہم 18 سینچوری کے انگلینڈ کو دیکھتے ہیں ہمارا ہیرو ویلیم انگلینڈ کے ایک ٹاؤن میں گھوڑے پر سوار ہو کر آتا ہے اور وہاں کے ایک امیر انسان کے گھر جاتا ہے اس گھر کے باہر چاروں طرف سے فینسنگ کی ہوتی ہے تاں کہ کوئی ازلی اندر نہ سکے ویلیم وہاں پہنچتا ہے اور گھر کے باہر کئی گارڈز کھڑی رہتے ہیں پھر گارڈز اس کو انڈرگاؤن راستی سے انٹرنس کے روم میں لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کو کپڑی اتارنے کو کہتے ہیں اور اس کے شریر کو بلکل چیک کرتے ہیں اور اس کے شریر کو چیک کرنے کے بعد اور اس میں کوئی نشان نہ پانے کے بعد وہ اس کو اندر الاؤ کرتے ہیں پھر وہ یہاں وہاں دیکھتے ہوئے بڑی سترکتا کے ساتھ اندر جاتا ہے اس گھر میں کوئی پارٹی چل رہی ہوتی ہے اور ویلیم کو دیکھتے ہی اس گھر کی اونر میسیس فیدرسن کھبرا جاتی ہے کیونکہ ویلیم ایک کرنن ہوتا ہے اس لئے میسیس فیدرسن اسے وہاں آنے کا کارن پوچھتی ہے اگر اپنی ساتھ رہنے والا کوئی انسان زومبے میں مدل جائے تو کئی لوگ انہیں کھونے کے جڑ سے باہر بتاتے نہیں ہیں اور انہیں گھر میں ہی چھپا کر رکھتے ہیں اور ایسے چھپے پر زومبیز کو ڈھونڈ کر انہیں مارنا ہی ویلیم پا کام ہوتا ہے وہ زومبیز کو پتہ لگاتے ہی ان پر ذرا سی بھی دیانہ دکھا کر ان کو مارنے والا انسان ہے اب میسیس فیدرسن سوچیں لگتی ہے کہ وہ بینا کوئی کارنر یہاں کیوں آیا ہوگا تب ویلیم اسے کہتا ہے کہ یہاں کسی کو زومبی نے کٹ لیا ہے اور یہ خبر مجھے ملی ہے اس لئے میں یہاں پر سبھی لوگوں کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں تب میسیس فیدرسن کہتی ہے کہ دو سال سے یہاں کسی کو زومبی نے نہیں کٹا اور کوئی بھی اس سے افیکٹ نہیں ہوا ہے اب گھر میں سبھی لوگ مل کر تاش کے پتے کھیلتے ہوئے اور انجوائے کرتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی زومبی بننے کے لکشن نہیں ہوتے اور سبھی نارمل دکھ رہے ہوتے ہیں تب ویلیم کہتا ہے کہ زومبی کٹنے سے کوئی ترنت اس زومبی میں نہیں بدلتا وہ دھیرے دھیرے ہی زومبی میں بدلتا ہے اور پوری طرح زومبی میں بدلنے تک وہ انسان ہی رہتا ہے لیکن زومبی کا پتہ لگانے کے لئے میرے پاس ایک ٹریک ہے پھر وہ ایک چھوٹی سی بوٹل کو اپن کرتا ہے اور اس میں سے کچھ مکہ بہاں نکلتی ہے اور وہ مکہ روم کے اندر انڈنے لگتی ہیں پھر ویلیم کہتا ہے کہ یہ مکہ مرے میں انسانوں پر جلدی جا کر بیٹھتی ہیں یہ مکہ میں بتا سکتی ہیں کہ یہاں زومبی کون ہے اور اسی سمیں ویلیم کے سامنے بیٹھے ہوئے کابنی پر ساری مکہیں جا کر بیٹھتی ہیں تب وہ آدمی ایک زومبی میں بدلنے لگتا ہے اور اگلے سیکنڈ ویلیم اپنے وائن گلاس کو توڑ کر اس زومبی کا سرکار ڈالتا ہے پھر وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا اس آدمی کا کوئی رشتہ دار وہاں موجود ہے اس پر میسیس فیدرسن کہتی ہے کہ ایسا کوئی یہاں نہیں ہے پھر ویلیم کے جانے کے بعد اس کی بیٹی اسے کہتی ہے کہ اس آدمی کے رشتہ دار کی بیٹی اوپر والے کمرے میں ہے تب میسیس فیدرسن اسے کہتی ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا تم چھپ رہو پھر اس کی بیٹی اوپر جا کر اس لڑکی کو پکارتے ہوئے اس کمرے میں جاتی ہے اب کمرے کا دروازہ کھولتی ہے تو اس کو اس کی میٹ دیکھتی ہے جو گھورا کر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اسے کہیں دیکھنے کے لئے اشارہ کرتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی زومبی بن چکی ہے اور اس کا چہرہ ایک طرف سے سڑ رہا ہوتا ہے اور وہ ایک انسان کے برین کو کھا رہی ہوتی ہے اور ایسے دیکھتے ہی وہ اس کو اٹیک کرنے آتی ہے پھر اس گھر کے سارے لوگ زومبیز میں بدل جاتے ہیں اور اگلے سین میں کچھ فلیش فیک دکھایا جاتا ہے پلیک جیسی ایک ڈیزیز نے انسانوں کو زومبیز میں بدل دیا ہے یہ ڈیزیز انسان کی برین کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور اس سے وہ انسان مر جاتا ہے پھر وہ ایک زومبی میں بدل کر زندہ رہتا ہے اور یہ زومبیز انسانوں کے برین کے بھوکے ہوتے ہیں اور وہ ہی کھاتے ہیں اسے روکنے کے لئے کی گئی سارے کوششیں ناکامیاب ہونے پر کورنٹین کرنا ہی صحیح طریقہ ہو جاتا ہے اور اب انگلینڈ کو چاروں طرف سے بلوک کرتے ہوئے تیس فیٹ گھرائے میں کھڑنے کھوڑ کر ان میں پانی بھڑ جاتا ہے اب ایسے میں کوئی ایزیلی اس دیش میں نہیں آسکتا اور لوگوں کی آنے جانے کے لئے اوپر سے کئی بریجز باندے جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی زومبیز اندر آ کر انسانوں کے ساتھ مل کر رہنے لگتے ہیں اس لئے سارے بریجز کو توڑ کر صرف ایک بریج کو ہائے سیکیورٹی کے ساتھ آنے جانے کے لئے لکھا جاتا ہے اور اس بریج کا نام ہے ہنگم بریج اور آج تک صرف اسی بریج کو لوگ آنے جانے کے لئے یوز کرتے ہیں اب لوگوں کے مند سے زومبیز کا ڈر نکل گیا ہوتا ہے جین، الیزابیت، لیڈیا، کیٹی، این میری ہماری ہیروں نے الیزابیت ان کی دوسری بیٹی ہے مسٹر بنٹ نے اپنی بیٹیوں کو زومبیز سے بچ کر رہنے کے لئے بچپن سے ان کو مارشل آرٹس کی ٹرننگ دی ہوتی ہے اور وہیں سب بڑی ہمت والی لڑکیاں ہوتی ہے یہ لڑکیاں سنگنگ، ڈانسنگ اور کوکنگ کرنا کے بجائے پڑھائی، لڑائی اور شوٹنگ ان سب چیزوں میں ماہر ہوتی ہیں لیکن مسٹر بنٹ بلکل ایک دیسی ماہ کی طرح ہے اور وہ ہمیشہ اپنے بیٹیوں کی شادی کے بارے میں سوچتی رہتی ہے ایسے میں انہیں پتا چلتا ہے کہ ٹاؤن میں کوئی ڈانس پارٹی ارگنائز کی ہے اور وہاں ایک امی لڑکا آنے والا ہے تو مسٹر بنٹ سوچتی ہے کہ اگر وہ لڑکا اپنے بیٹیوں سے کسی ایک کو پسند کر لے تو کتنا اچھا ہوگا پھر وہ سب ہی اس پارٹی میں جاتے ہیں اور وہاں وہاں امی لڑکا چارلز اپنی بہن کیرولین کے ساتھ آتا ہے اور اس کے ساتھ ویلیم بھی آتا ہے جو اس کا فرینڈ ہے اب ایلیزابیت کی بڑی بہن جین کو چارلز دیکھتے ہی پسند کر لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ ڈانس کرنے بلاتا ہے جین کو بھی وہ پسند آتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ڈانس کرنا چاہتی ہے اب ویلیم ایلیزابیت کو دیکھتا ہے اور اسے پہلی نظر میں پیار ہو جاتا ہے لیکن وہ کوئی ایکسپیشن دیئے بھی نہ وہیں کھڑا رہتا ہے اور اسے دیکھ کر الیزابیت سوچنے لگتی ہے کہ جب یہاں سارے لوگ خوشی سے انجوائی کر رہے ہیں تو یہ لڑکا کیوں بھی نہ اسمائل دیئے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھڑا ہے لیکن وہ منی من ویلیم کو بہت ہی پسند کرنے لگتی ہے تب ویلیم اپنے دوست الیزابیت کے بارے میں کچھ غلط کہہ دیتا ہے اور وہ اسے پسند نہیں کرتا اس طرح کی باتیں کرتا ہے اور یہ سنتے ہی غصے میں ایلیزابیت ہال کے باہر رکھے ہوئے کیم فائر کے پاس جاتی ہے وہ ویلیم کے بارے میں غصے میں کچھ بڑھوڑاتی رہتی ہے تب پیچھے سے کوئی کہتا ہے ہاں اسے سنبھالنا ڈیفیکٹ ہے اور یہ کوئی جانی پہچانی سے آواز لگتی ہے اور وہ مڑ کر دیکھتی ہے تب وہاں میسیس فیدرسن آئی ہوتی ہے جو ایک زومبی بن گئی ہے اور وہ ایلیزابیت کے پاس میں آ کر کھڑی ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں تمہیں کچھ امپورٹنٹ باتیں بتانی آئی ہوں ایسا کہتے ہی اس کا سر فٹ جاتا ہے اور اس سے ایلیزابیت ملکل شوق جاتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ ویلیم نے ہی اس زومبی کو شوٹ کیا ہے اور اسے بچایا ہے تب ایلیزابیت کہتی ہے کہ وہ مجھے کاٹنے نہیں بلکہ مجھ سے کچھ کہنے آئی تھی لیکن زومبی بات کیسے کر سکتا ہے یہ کہتے ہوئے کوئی اس پر بلیب نہیں کرتا اب مووی کے سٹارٹنگ میں دکھائے گئے گھر کہ سبھی لوگ زومبی بن گئے ہوتے ہیں اور وہ سبھی لوگ اس پارٹی چل رہے ہال میں آ جاتے ہیں ان سے ڈر کر وہاں کے سبھی لوگ ادھر دور چھپنے لگتے ہیں لیکن ایلیزابیت اور اس کی بہنیں اپنی ڈریس میں چھپا کر رکھے ہوئے سارے ویپنز کو لے کر ان زومبی سے لڑائی کرتی ہے ہماری بہت دور لڑکیاں زومبی پر اٹیک کرتے ہوئے ان کو مار ڈالتی ہے ایلیزابیت کو ایسے لڑائی کرتے ہوئے دیکھ کر ویلیم بہت امپریس ہوتا ہے اور وہ اس کو نظر ہٹائے ہونا دیکھتے رہتا ہے پھر وہ چارلز ایلیزابیت کی تعریف کرتے ہوئے کچھ باتیں کرتا ہے اگلے دن جین کو چارلز کا ایک لکھا ہوا لٹر ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کل تم سے ٹھیک سے بات نہیں کر سکا اس لئے آج تم سب میرے گھر لنچ کے لیے آ جاؤ اور یہ پڑتے ہی وہ سب خوش ہوتے ہیں میسیس برنیٹ بھی اسے وہاں بھیجنے کے راضی ہو جاتی ہے وہ سوچتی ہے کہ آج شام کو بارش ہو سکتی ہے اس لئے ایسے میں وہ لوگ لڑکی کو واپس گھر نہیں بھیجیں گے اور پھر جین کی شادی چارلز کے ساتھ ایزلی ہو سکتی ہے اب ایسا پلان کرتے ہوئے وہ جین کو اکیلے چارلز کی گھر بھیج دیتی ہے اب بادل چھا جاتے ہیں اور وہاں اندیرہ ہونی لگتا ہے اور جین بھی گھبراتے ہوئے گھوڑے میں سوار اکڑ جا رہی ہوتی ہے تب جنگل سے جاتے سمیں اس کا گھوڑا وہاں کس دیکھ کر روح جاتا ہے اور جین بھی بندو کو ہاتھ میں لے کر دیکھتی ہے کہ وہاں کون ہے تب ایک زومبی اس کے پاس آ رہا ہوتا ہے اور اس کو دیکھتے ہی اس کا گھوڑا نیچے گر جاتا ہے اور کئی اور بھاگ جاتا ہے اب وہ اس بندو کو اہم کرتے ہوئے اس کو شوٹ کرنے جاتی ہے لیکن وہ بندو خراب ہو جاتی ہے پھر جب زومبی اس کو اٹیک کرنے آتے ہیں تو وہ ترنت اپنے پیر میں رکھے وہ نائف کو نکال کر اس کا ہاتھ کار دیتی ہے اور اس کے سر کو اپنے پیروں سے کچل کر مار ڈالتی ہے اور پھر بارش بھی گرنے لگتی ہے تب دور سے کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تب وہ مڑ کر دیکھتی ہے تو وہاں ایک زومبی ماں اپنے بچے کو ہاتھوں میں لیا ہے تو کیا زومبیز اپنی فیملی بھی بناتے ہیں یہ سوچتے ہی وہ زومبیز جین کو کارٹنے آتی ہے اگلے دن صبح جین کس حالت میں ہوگی یہ سوچ کر ایلیزابیت چارلز کے گھر پہنچ جاتی ہے تب وہ سب اس کو کہتے ہیں کہ جین کی طبعہ ٹھیک نہیں ہے اور اس لئے اس کو آرام کرنے کے لئے کمرے میں رکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کچھ بیماری ہو گئی ہے یا پھر کوئی زومبی نے کارٹ لیا ہے لیکن ویلیم کو لگتا ہے کہ اسے ضرور ایک زومبی نے کارٹ لیا ہے اور وہ بھی ایک زومبی میں مدلنے مالی ہے پھر ویلیم اور ایلیزابیت ڈاکٹروں کے ساتھ جین کے کمرے میں جاتے ہیں اور ڈاکٹر اس کو چیک کرنے کو کہتا ہے کہ یہ کوئی فلیو جیسی بیماری ہے اور جلدی ٹھیک ہو جائے گی لیکن ویلیم کنفرم کرنے کے لئے مکھیوں کی بوٹل کو کھول دیتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ایک نائف ریڈی کرتا ہے پھر وہ ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ جین کے ہاتھ میں کس طرح کا گھاؤ ہے تب ایلیزابیت کہتی ہے کہ وہ بندوق جلنے سے لگاوا گھاؤ ہو سکتا ہے اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ یہ کوئی کارٹنگ کا گھاؤ نہیں ہے پھر ایلیزابیت غصے میں ان مکھیوں کو پکڑ کر انہیں مسل کر مار دیتی ہے اور انہیں سمال کر رکھنا کہہ کر ویلیم کو دے دیتی ہے اب اس رات ایلیزابیت جین کے ساتھ اسی گھر میں رک جاتی ہے اور رات کو وہ ویلیم کو مارشل آرٹس پیکٹس کرتے ہوئے دیکھتی ہے پھر اگلے دن صبح ایلیزابیت کی فیملی وہاں پہنچ جاتی ہے اب جین کو وہاں چھوننا سیف نہیں ہے اور ویلیم کسی کو زومی میں بدلنے پر بینہ سوچے سمجھے اس کو مار دیتا ہے یہ سوچ کر وہ جین کو اپنے گھر واپس لاتے ہیں اور ان کی جاتے سمیش آس میسیس بینٹ سے کہتا ہے کہ اس بار بھی آپ کی بیٹی سے کچھ بات نہیں ہو پائی اس کی ٹھیک ہونے کے بعد اگلی پارٹی میں مجھے انوائٹ میں ضرور اس میں شامل ہو جاؤں گا یہ کہہ کر انہیں بھیج دیتا ہے اب مسٹر بینٹ کو کوئی آڈیا نہیں ہوتا اس لئے وہاں کے ایک لوگ کے مطابق ان کے مرنے کے بعد ان کی ساری پروپرٹی ان کے رشتہ دار کے لڑکے کے نام پر ہو جائے گی اور مسٹر بینٹ کی بہن کا بیٹا پارٹسن ہی وہ اکلوتا باریس ہے تب مسٹر بینٹ سوچتی ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی پارٹسن کے ساتھ کرنے سے پروپرٹی ان کی فیملی میں ہی رہے گی اور پھر پارٹسن ان کے گھر میں آتا ہے تب جین کے لئے ایک رشتہ دیکھنے کے قارن وہ پارٹسن سے الیزابیت کی شادی کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن الیزابیت اس کو بلکل پسند نہیں کرتی پھر الیزابیت اس کی بہنیں اور پارٹسن یہ سب ہی پاس والے ٹاؤن میں رہنے والے ان کی آنٹ کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تب راستے میں ان کو ایک گھوڑا گاڑی دکھائی دیتی ہے جو پرڑگی ہوتی ہے اور اس میں سے بچاؤ بچاؤ کر کے آواز آتی ہے اور پھر الیزابیت اور اس کی سسٹرز بندگ لے کر اس کے پاس میں جاتے ہیں تب اس میں سے ایک لڑکی باہر آتی ہے جو ایک زومبی ہوتی ہے وہ ان کے پاس جیسے ہی آتی ہے یہ لوگ اسے شوٹ کر دیتے ہیں اور یہ درپوک پارٹسن ان سبی کو دیکھ کر سرپائز ہو جاتا ہے اب اس کے آنٹ کے ٹاؤن میں کئی ملٹری آفیسرز آئے ہوتے ہیں اور وہاں زومبیز کے بڑھتی بھی سنکھیا کو کنٹرل کرنے آئے ہوتے ہیں اور الیزابیت اس ملٹری گروپ کے ہیڈ جوڑ سے ملتی ہے اور اس سے کئی سمجھے تک باتیں کرتے ہوئے وہ سمجھ جاتی ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہے تب ویلیم اور چارلز کسی کام سے وہاں آتے ہیں اور چارلز کو دیکھتی ہے جین بہت خوش ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے تو کہا تھا کہ ہمارے ٹاؤن میں جب ایک ڈانس پارٹی ہوگی تو تب تم آوگے اس پر چارلز کہتا ہے کہ میں خود ایک ایسی شاندار ڈانس پارٹی ارنج کراؤں گا جو پہلے کبھی کسی نے نہ کی ہو اب یہ کہہ کر دونوں وہاں سے نکلتے ہیں اور جاتے سمیں ویلیم اور جارج ایک دوسرے کو گھوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اسے ایلیزابیت دیکھ لیتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ نگست تو ضرور ہے پھر ایک دن چارلز ایک شاندار ڈانس پارٹی ارگنائز کرتا ہے اور وہاں ایلیزابیت اپنی فیملی کے ساتھ پہنچاتی ہے وہاں میسیس بینٹ نشے میں کچھ بھی بول رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میری بڑی بیٹی کو میں اس سمیر انسان سے شادی کروا دوں گی پھر دیکھ رہا ہوں میں اس کی مدد سے باقی بیٹیوں کے لئے کیسے رشتے لے کر آتی ہوں تب کوئنسیڈنٹلی وہاں ویلیم آتا ہے اور یہ ساری باتیں سن لیتا ہے لیکن وہ کچھ بولے بھی نہ وہاں سے چلا جاتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد ایلیزابیت جین کو ڈھونڈتے ہوئے آتی ہے تب دیکھتی ہے کہ کچھ زومبیز وہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور وہ زومبیز ان سے باتیں کرنا کی کوشش کرتے ہیں تب ایلیزابیت ان سے پوچھتی ہے تم سب یہاں کیسے آئے اور زومبیز جواب دیتے ہیں کہ ہمارے نئے فرینڈ نے ہمیں یہاں آنے کا سیکرٹ آستا بتایا تھا اور تب تک ویلیم آہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کو مار ڈالتا ہے اب ایلیزابیت کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں چل کیا رہا ہے پھر دکھاتے ہیں کہ بیمار جین دنے دنے ریکاور ہو رہی ہوتی ہے اور اب پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی ہوتی ہے تب اسے چارلز کا ریٹر ملتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں اس ٹاؤن کو چھوڑ کر جا رہا ہوں مجھے پتہ نہیں کہ میں واپس کب آؤں گا تب جین اور ایلیزابیت کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ سوچتے ہیں کہ اتنے دنوں تک اچھے سے پیش آ کر اب اچانک چارلز اس کو آوائیڈ کیوں کر رہا ہے تب جین کہتی ہے کہ اگر وہ سٹھ میں مجھ سے پیار کرتا ہے تو وہ ضرور واپس آئے گا پھر اگلے دن پارسن ایلیزابیت کو پرپوس کرتا ہے تب ایلیزابیت اس کو منع کر دیتی ہے اور اس وجہ سے ایلیزابیت اور اس کی ماں کے بیچ آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں اور غصہ ہو کر ایلیزابیت جنگل میں چلی جاتی ہے تب وہاں وہ جارڈ سے ملتی ہے اور وہ کیسولی اس کے پاس جا کر کہتا ہے لگتا ہے تم غصے میں ہو تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں ایک ایسے جگہ پہلے جاؤں گا جو کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھی ہو پھر وہ اسے بریچ کے اس پار ہونے والے ایک چرچ میں لے کے جاتا ہے اس چرچ میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ایلیزابیت اور جارڈ آخری سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں ان کے آگے والے سیٹ پر بیٹھی دو بچیاں ہس کر باتیں کر رہی ہوتی ہے تب ایلیزابیت انہیں کہتی ہے کہ چرچ میں ایسا نہیں کرنا چاہیے چپو جاؤ لیکن اس کی باتوں کو وہ نہیں سنتے اور وہ پھر بھی ان سے کہتی ہے پھر وہ دو لڑکیاں ان سے مڑ کر دیکھتی ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں زومبیز ہیں ایلیزابیت کافی شوق ہو جاتی ہے پھر دیکھتی ہے کہ اس چرچ کے سبی لوگ زومبیز ہیں لیکن وہ سبی انسانوں کی طرح پرے کر کے بڑے سوشل طریقے سے رہتے ہیں پھر وہ لوگ ہمیں اٹیک کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ پوچھنے پر جارج کہتا ہے کہ یہ لوگ انسانوں کے برین کو نہیں کھاتے بلکہ یہ سب سومر کے برین کو کھاتے ہیں اور اسی لئے یہ لوگ ہنسک نہیں ہوتے پھر وہ کہتا ہے کہ ہم سب زومبیز کو کنٹرول کرنے کے لئے کافی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب تک ہمیں ان سے چھٹکارہ نہیں ملا ہے اور ایسا میں اگر ہم انہیں سومر کا برین کھلائیں یہ سب وائلنٹ نہ ہو کر نورمل انسان کی طرح بھیب کریں گے لیکن ایسا کرنے کے لئے بہت روپے خرج کرنے پڑیں گے اور اتنا ہی نہیں ہمیں رولنگ فیملی کو یہ سبی باتیں سمجھانی پڑے گی اور ایلیزابیت کو بھی یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اس کے لئے میں تمہاری ہیلپ کروں گی پھر گھر واپس جاتے ہی ایلیزابیت کو پتا چلتا ہے کہ اس کے منع کرنے کی وجہ سے لیڈیا کو پارٹسن سے شادی کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے پھر اگل دن صبح پارٹسن لیڈیا کے ساتھ وہاں کی کوئن لیڈی کیترین سے ملنا جاتا ہے اور ایلیزابیت پہ ان کے ساتھ وہاں جاتی ہے اس نے وہاں جارج کو بلائے ہوتا ہے اور وہ اسے ان سے کئی بھی باتوں کو لیڈی کیترین سے کہتی ہے اب ویلیم کوین کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے اس لئے وہ بھی وہاں جاتا ہے تب سب کے سامنے جارج اس کے آئیڈیا کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے انسان اور زومبی ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں تب ویلیم کہتا ہے کہ یہ سب ممکن نہیں ہے زومبیز پر ترس کھانے کی وجہ سے ہی آج وہ پوری دنیا میں فیلے ہوئے ہیں اور ہم ایک جگہ میں کارنٹین ہو کر رہ رہے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی وائلنٹ ہوتا ہے تو سارے انسانوں کا پرابلم ہو جائے گی اب یہ کہہ کر جارج کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے اس رات ایلیزابیت ان سب کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے تب اسے دیکھنے جارج آتا ہے وہ کہتا ہے مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے اور کہتا ہے کہ جین اور چارج کے سیبرٹ ہو جانے کے پیچھے ویلیم کا یہاں تا ہے ویلیم نے ہی چارج کو بتایا تھا کہ جین اسے صرف پینسو کے لئے پیار کر رہی ہے اور وہ سچا پیار نہیں کرتی اور اس وجہ سے ہی دونوں الگ ہو گئے اور ویلیم نے ہی چارج کو اس تاؤن کو چھوڑ کر جانے کو کہا تھا اب یہ سنتے ہیں ایلیزابیت کو ویلیم پر بہت غصہ آتا ہے اور پھر موقع دیکھ کر جارج اسے اپنے ساتھ آنے کو کہتا ہے لیکن وہ اس کو منع کر دیتی ہے اور گھر میں چلی جاتی ہے اگلے دن ویلیم آ کر ایلیزابیت کو شادی کے لئے پر پوز کرتا ہے تب آلیڈی غصے میں ہونے والے ایلیزابیت اس سے پوز تھی ہے تم نے جین اور چارج کو کیوں علا کر دیا کیا تمہیں پتا ہے کہ جین اسے کتنا پیار کرتی ہے یہ سب کہہ کر وہ چیزوں کو فینک کر ویلیم کو گھر سے بہاں نکال دیتی ہے اب اس سے دکھے ہو کر ویلیم ایلیزابیت کو ایک لیٹر بھیستا ہے اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ جارج اور میں بچپن سے ہی فرینڈز ہوا کرتے تھے لیکن میرے ڈیڈ کی گزر جانے کے بعد اس نے میری پروپارٹی کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی تھی اور اس کے لئے اس نے میری بہن کے ساتھ پیار کرنے کا ناٹا کیا تھا اور وہ اس کو کڈنیپ کر کے بھاگیا تھا پر میں نے اپنی بہن کو بچا لیا لیکن پھر وہ پینسو کے لئے کئی لڑکیوں کا کڈنیپ کرنے لگا تم اس سے دور رہو ورنہ وہ تمہیں بھی پروپلم میں ڈال سکتا ہے اور چارلز کو جین سے سیپلیٹ کرنے کی ایک وجہ تھی اس دن پارٹی میں میں نے تمہاری ماں کی باتیں سن لی تھی اور اس لئے مجھے لگا کہ جین صرف پینسو کے لئے اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس لئے میں اسے اس ٹاؤن سے دور یہاں لے آیا لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ سچ میں اس سے پیار کرتی ہے اور ان سب کے بیچ مجھے پتا نہیں چلا کہ مجھے تم سے کب پیار ہو گیا اس دنیا میں پیار ہی سب سے تیز ویپن ہے اب یہ سب پڑھنے کے بعد ایلیزابیت پھر سے ویلیم کو پسند کرنے لگتی ہے اب لنڈن میں زومبیوں کی اٹیک سے لوگ پریشان ہوئے ہوتے ہیں زومبیز انسان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور ان کو مار بھی رہے ہوتے ہیں اور انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ انہیں لڑائی کرنے کی ٹریننگ دی گئی ہے اب اس طرح وہ انسانوں پر اٹیک کرنے کے لئے کئی ٹیکنکز یوز کر رہے ہوتے ہیں پھر اس سے حیران ہو کر ویلیم سمجھ جاتا ہے کہ کوئی ان زومبیز کو ٹریننگ دے رہا ہے اب لنڈن کے بعد ایلیزابیت کا شہر ہے اگر لنڈن ختم ہو گیا تو یہ زومبیز اس بریج کو کروس کر کے ان کے شہر میں چلے جائیں گے اب ان سب باتوں کو سوچ کر اس بریج کو گرانے کا فیصلہ لیا جاتا ہے تاکہ اس سے زومبیز اس شہر میں نہ سکے پھر پتا چلتا ہے کہ جارج لیڈیا کو کٹنیپ کر کے بھاگیا ہوتا ہے تب اسے ملے ہوئے لیٹر میں ایک سیمبل کو دیکھ کر ایلیزابیت سمجھ لیتی ہے کہ جارج لیڈیا کو اسی چرچ میں لے گیا ہوگا جہاں پر وہ اس کو پہلے لے گیا تھا اور وہ چرچ بریج کے اس پار ہوتا ہے جہاں زومبیز اٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور جین اور ایلیزابیت لیڈیا کو بچانے کے لئے وہاں جاتی ہے بریج کے دوسری اور لوگ زومبیز کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے میں وہاں چارس ایک فینس کے اندر فنسے بے زومبیز پر بوم فکر دور بھاگ جاتا ہے تب اچانک زومبیز اس کی ڈریس کو پکڑ کر اس کو اندر کی طرف کھیستے ہیں اور وہ ابھی وہاں پھانس جاتا ہے اور اس کا فیکہ وہ بوم پھٹنے ہی والا ہوتا ہے لیکن تب تک وہاں جین پہنچ جاتی ہے اور اس کی ڈریس کو کار دیتی ہے پھر وہ دونوں ایک ساتھ نیچے گٹ جاتے ہیں تب چارس اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو جاتا ہے اور ان دونوں کے بیچ پیار پھر سے ہو جاتا ہے یہاں ویلیام جنگل میں زمین پر دیکھنے والے زومبیز کی ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے تب پیچھے سے ایک زومبی ویلیام کی طرف آتا ہے اب زومبیز اپنے ہاتھوں سے ویلیام کے پیروں کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی لئے وہ وہاں سے ہلنا ہی پاتا تب ویلیام وہاں کلاری سے ان زومبیز کو مار ڈالتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں ایلیزابیت آئی ہوئی ہے اور اس کو دیکھ کر ویلیام بہت ہی خوش ہوتا ہے لیکن وہ انہیں وہاں آنے کا قرآن پوچھتا ہے وہ کہتا ہے آج اس بریچ کو گرانے والے ہیں اور شام ہوتا ہے اس کو بلاسٹ کر دینے کا فیصلہ لیا گیا ہے اس لئے تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ تب وہ اسے لیڈیا کے کرنیپ ہونے کے بارے میں کہتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اس کو بچانے کے لئے چارچ میں جانا ہوگا تب ویلیام کہتا ہے کہ وہ چارچ کولیپس ہو گیا ہے اور لیڈیا بھی اس حادث میں مر چکی ہوگی اس لئے تمہارا وہاں جانا بیکار ہے تم اپنے گھر چلے جاؤ اب یہ سن کر ایلیزابیت بہت سیڈ ہوتی ہے پھر ویلیام طرح اپنے گھوڑے میں سوار ہو کر کہیں چلا جاتا ہے یہاں چارلز کسی گھری صورت میں پڑا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر ایلیزابیت کو شک ہوتا ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ تم اتنا کیوں سوچ رہے ہو کوئی پرابلم ہوئی ہے کیا پھر وہ اسے ساری باتیں بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ویلیام لیڈیا کو بچانے کے لئے اس چارچ میں گیا ہے اور ہمیں چارچ کولیپس ہونے کی خبر نہیں ملی ہے تم دونوں وہاں جا کر کوئی مصیبت منافس ہو اس لئے اس نے تم سے جھوٹ کہا اور وہ اکیلائی وہاں چلا گیا وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ سیف رہو اور چارچ ایلیزابیت کو سمجھاتا ہے کہ ویلیام اس سے کتنا پیار کرتا ہے اب یہ سب سن کر ایلیزابیت پہ ایک کھوڑے میں سوار ہو کر ویلیام کو بچانے کے لئے جاتی ہے یہاں ویلیام چارچ میں پہنچ جاتا ہے وہاں کے زومبیز نارمن نہیں ہونے چاہیے یہ سوچ کر وہاں کے کھانے میں مرے بے سپائیوں کے برینز کو ملا دیتے ہیں پھر وہ لیڈیا کو ڈھونٹے ہوئے ایک روم میں جاتا ہے جہاں اسے باندھ کر رکھا ہوتا ہے اور اسے بچا کر بہا لے جاتے سمیں وہاں جوڑ جاتا ہے پھر ویلیام کو پتا چلتا ہے کہ جوڑ جی سارے زومبیز کو لڑائی کی ٹرننگ دے رہا ہوتا ہے اور وہی ان زومبیز کو سیکرٹ راستے سے شہر میں بھیجنے والا ویلن ہے اب وہاں کے سارے زومبیز انسانوں کے برین کو کھا کر وائلنٹ ہو کر بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ویلیام لیڈیا کو بہا لے کے آتا ہے اور اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اس بریج کے پاس جانے کو کہتا ہے پھر ویلیام اور جارج کی بیچ زبردس لڑائی ہوتی ہے اور دونوں تیز تلواروں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں تب ویلیام اپنے تلوار کو جارج کی چیسٹ پر گھسا دیتا ہے لیکن اس سے جارج مرتا نہیں اور اس کی شڑ فڑتے ہی پتا چلتا ہے کہ وہ بھی ایک زومبی ہے اور وہ بھی سور کی برین کو کھا کر اتنے دنوں تک نارمل انسانوں کی طرح بچ رہا تھا ویلیام اس کو دیکھ کر بلکل ہی حران ہو جاتا ہے تب جارج کہتا ہے کہ میں سب ہی زومبیز کو یہاں لا کر ان کا راجہ بن کر یہاں رول کروں گا پھر وہ ویلیام کا گلہ دباتا ہے اور ویلیام کی سانسے بھی تھمنے لگتی ہے تب اچانک وہاں الیزابیت پہنچ جاتی ہے اور جارج کا ہاتھ کار دیتی ہے پھر وہ ویلیام کا اس سے بچا کر دونوں ایسکیپ ہوتے ہیں اور یہاں لیڈیا بریج کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ویلیام وہاں ہی پر ہے اس لیے ابھی بریج کو بلاسٹ مت کرنا ہم ویٹ کرتے ہیں اور وہ تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد انہیں لگتا ہے کہ اور ویٹ نہیں کیا جا سکتا اس لیے چارلس وہاں بوم بلاسٹ کرنے کا آرڈر دیتا ہے اب وہاں بوم بلاسٹ ہونے لگتا ہے اور اسی سمیں اس بریج میں سے ویلیام اور الیجابیت ساتھ آ رہے ہوتے ہیں پھر لاسٹ بوم ان کے ایک دم پاس میں فڑتا ہے جس سے ویلیام غیر ہو جاتا ہے اور بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتا ہے پھر الیزابیت اس کے پاس بھا کر آتی ہے اور اسے اپنے گود میں لے کر کہتی ہے تمہیں پہلی بار دیکھتے ہی مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا اس طرح اپنے لب کو ایکسپیس کرتے ہوئے وہ بہت ہی روتی ہے اب اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ بریج گرنے کے کارن وہاں کوئی بھی زومیز نہیں آیا ہوتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہوتا ہے پھر ایک دن ویلیام ایلیزابیت سکرے میں آ کر باتیں کرتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ اس دن جب میں بہوش تھا تو تم نے جو باتیں کی تھی کیا وہ سچ ہے اس پر وہ سرپائز ہو کر کہتی ہے کیا تم نے وہ باتیں سننے تھی پھر وہ ایک دوسرے سے اپنا پیار جتاتے ہیں اور پھر جی ایلیزابیت کی شادی سیم ڈے پر ہوتی ہے اور دوستو یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے باقی اینڈنگ سین میں جورج اپنے آرمی کے ساتھ چلتے بھی آ رہا ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے اس مووی کا دوسرا پارٹ ابھی تک نہیں آیا ہے اور اس کے ریلیز ہوتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اگلا پارٹ دکھاؤں گا اور فائنلی تھینکس فر ووچنگ